میری عمر کے نوجہ منوں کے ساتھ میں ہوں سوی بلوی اور رمائے ساتھ موجود ہیں خرشید عالم کیسے ہیں خرشید عالم خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے شکر ہے بھائی آپ کو آسان ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں خرشید مشہور پروگرام سکور کے پروڈیوسر ہیں اور ان کی ایک الگ نگاہ ہوتی ہے کرکٹ کے اوپر تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں فاکستان ٹیم جو اناؤنس ہوئی ہے دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ کے خلاف اس کے اوپر تو بھائی یہ کیا ہوا ہے چھوڑی تو چلی ہے کٹا کٹ 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 تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا میرے خیال میں وہ جو بیان سرجری والا تھا اس کی نوبت اتنے تین ٹیسٹ میچز آسیلیا میں دو بنگلہ دیش اور ایک انگلینڈ سے ہارنے کے بعد جو ہے نوبت یہاں پہنچ گئی کہ جو ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے بعد دورانیاں آیا تھا اس دوران یہ کوئی حکمت عملی کرتے یا کوئی چیز بناتے اس دوران تو یہ نہیں کر سکے لیکن اب اتنی شکست کے بعد جو ہے ان کو آخرکار جو آپ کے سینئر ترین ٹیم کا بیٹسمن ہے کنگ خان کے نام سے جانا جاتا ہے بابر آزم وہ ان کو ڈراؤپ کر دیا نسیم شاہ اور بابزی ڈا کنگ آپ نے کنگ خان گیا دیا لیکن دیکھیں بڑی عجیب صورتحال ہے اس کو ڈراؤپ سننے کے بعد جو ہے زائر بات ہے یہ تو رہا ہے ماضی میں بھی کہ جا کے اگر آپ نہیں انٹرنیشنی کرکٹ میں اچھا پروفارم کر پاتے ہیں مسلسل ناکام ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیمیسٹر کرکٹ میں جا کے پروفارم کرنا ہوتا ہے اور آپ کو چارزر کرکٹ کھیل نہیں ہوتی ہے اگر اٹس کرکٹ میں اچھا نہیں کھیل رہے آپ تو وہاں سے آپ کو ٹیمپریمنٹ آتا ہے اور چیزیں آتی ہیں نو ڈاؤٹ بابر آزم بہت زبادست بیٹسمن ہے اسٹم پاکستان ٹیم کے اچھا بیٹسمن نہیں ہے اور چند دنیا کے بیادی بیٹسمن ہو شمار ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے آخر زمان نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا کہ بابر آزم کو ڈراب کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے انڈیا میں ویرات کھولی جو ہے وہ پرفارمنٹ نہیں کرنا تھا دو تین سال تک لیکن انڈیا نے اس کو نہیں بٹھایا یہ وہ آپ کمپیریجن کرتے کیوں ہیں بھائی آپ کو کمپیریجن کرنے کی صورت بات ہی کیوں ہیں بابر آزم بابر آزم کیوں نہیں ہے بابر آزم کا ویرات کھولی سے کیوں آواز نہ کیا جا رہا ہے جب سے ہے جب سے ویرات کھولی سے اہمش حضرت آواز نہ جاتا تھا ویرات کھولی سے آپ دماغ خراب کر دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس آدمی نے اس کی ڈیڈیگیشن کیوں دیکھے نا ویرات کھولی جیسی ویرات کھولی ایک ہی ہے بابر آزم بھی ایک ہی ہے وصیبہ کرم بھی ایک ہی تھا کپل دے بھی ایک ہی تھا امران خان بھی ایک ہی تھا ہی آپ نہیں کیا کریں اس طرح سوہیب مقصود جو تھا اس کے ساتھ بھی آپ نے یہی کیا ایک اچھا ٹیڈیڈیڈ بیٹسپین تھا آپ نے اندوام اولاک اندوام اولاک اندوام اولاک ملتان سے تعلیو بیڑا غرق کر جاتی ہے یہ بات ہوگئی اس سے پہلے بات کر لیں یہی جو آپ کی والی بات مکی آرثر نے بھی آج ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان سوری سوری کل دیا تھا تو کل کیوں نہیں بتایا آپ نے بڑے آپ بنتے ہیں موضوع نہیں تھا نا ہمارا یہ ہاں وہ انہوں نے یہی کہ ٹیلنٹیڈ ہے جو پلیئرز ہیں کو ایجنٹس نے ان کا دماغ خراب گیا ہوئے یہ بات طویل طویل عرصے سے جو ہے یہ بات طویل عرصے سے یہ جو ہے میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں وہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے پھر ہر کوئی کرنے کی جاتا ہے دیکھیں موسیقی پیراشیوٹ کے ذریعے پاکستان گورڈ میں آت ہو گئے ہیں ان کو لانے کی جو بھی ان کو لائے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی لیکن دیکھیں فاقی وزیر داخلہ ہونے کے ساتھ پی سی بی چھے بان ہونا جو ہے نا یہ دونوں ایک تو بلکل پولز اپارٹ والی چیزیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز بہت 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 زیادہ جو ہیں یہ اہم ذمہ داری ہیں پاکستان جیسا ملک میں جہاں آپ رو سے بلوچستان میں مقابلہ کر رہے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی سے مقابلہ کر رہے ہیں آپ تالوان سے مقابلہ کر رہے ہیں آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہاں وزیر داخلہ کا ضروری کام لیکن پی سی بی تو تین چاہ سالوں سے جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ صورتحل سے دوچار ہے یہ مطلب کیسے سمجھلے گا یہ چیمپین سروف کی میزبانی ہے مطلب یہ کیا سمجھ میں نہیں آرہا خیر جو ٹیم ہو گئی اعلان وہ ہو گئی لیکن مجھے ایک دو انکلوزن اور بھی سمجھ میں نہیں آئے دیکھیں محمد علی بنگلہ دیشی خلاف آزما چکے محمد علی کو آپ نے آزمایا نا آپ نے انگلن کے خلاف بھی آزمایا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا نا تو آپ کے بس مطلب آپ کے پاس کوئی فاس بولر نہیں پیچھے آپ کہہ رہے تھے کہ چیمپین سروف کی صورت میں جو ہے وہ اچھا مل جائے اور جس کے فارمر ہوں گے وہ آئیں گے حسنین جو ہے جو 150 کا بال کرتا آپ اس ٹیم میں کوئی بولر 150 نہیں کرتا صرف وہ کرتا آپ جس طرح کی ٹیٹ پیچھے آپ بنا رہے ہیں اگر آپ کو ایک سے دو فاس بولر رکھ لانے ہیں تو پھائی وائی نوٹ محمد سنین اس پیسی بولوں کو کیوں نہیں شامل کرتے آپ مطلب آپ محمد میر حمزہ ٹھیک ہے لیکن میر حمزہ بھی 130 135 اس سے کہاں جاتا ہے وہ مانا گئے سوئنگ بولر لیکن سوئنگ کرے گا تو مجھے بات بتائیں وہ کتنا مطلب اس وکیٹ پر کچھ ہے نہیں وہ سوئنگ کر دے گا وہ پر آپ نے اطلاعات بھی کیا جا رہے چلیں آپ نے شامل کر لیا نومان علی کو شامل کر لیا آپ نے ساجد خان کو شامل کر لیا ٹھیک ہے محران ممتاز کو بھی لے کے آگئے ہیں لیکن مجھے بات بتائیں آپ کہ محران ممتاز کو لے کے آگے کہ آپ اسے کھلائیں گے محران ممتاز کو آپ نے زائد محمود کو شامل کر لیا آپ نے چار چر شامل کر لیا ٹیم میں اب آپ کھلائیں گے کس کو آپ کی پولیسی ہے کیا آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ میں بتائیں پولیسی پولیسی آپ جا چکے ہیں وہ ناکام رہے بھئی ہار رہے نا ہار جائیں گے مزید آپ بولیے پولیسی ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھتے کہتے ہیں چار دو سپنر ایک فاز بولر آ ٹھیک اٹھیک صحیح نہیں دو سپنر دو فاز بولر آ یہ ٹھیک ہے ابھی آپ نے چار نئے شامل کی ہیں آقیب جاویز شامل لیکن ٹوٹل جو ووٹنگ کا اختیار ہے وہ سات لوگوں کو حاصل ہے اس میں کپتان اور کوچ بھی ہیں کپتان کوچ ہو گئے چار یہ لوگ ہو گئے صحیح سات لوگ ہو گئے اب یہ جو آپ نے شامل کی ہیں یہ اب چار دن بھی نہیں ہو ہے ان کو آئے ہو اب آپ کو کم تحمل کا مظاہرہ کرنا ہو گا بھائی آپ لے آئے ہیں آپ ان کو رکھیں دو سال کے لئے تین سال کے لئے لیکن مسئلہ یہ آپ کو تو اپنا نہیں بتا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں کل لگ تختہ پلٹ گیا تو پتہ لگ سفارے ہو گئے تو یہ سفارے کیا بات کر رہے ہیں یہ تو کسی شوویے میں تسلسل ہے نہیں بھائی یہ اور دوسرا یہ جب تسلسل آتا ہے تسلسل آیا احسان مانی اور رمیز راجہ کے دور کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ساڑھے تین سال رہی آپ نے بابر آزم کو کپتان منا دیا آپ نے اس پر کنٹینیو کیا ٹھیک ہے اس دوران آپ کو وائٹ بول کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں خاص کا رب کم ہے بھی آس لیکن پھر آپ پیٹ کنٹرول نہیں کر پاتے پھر پیٹ کا دماغ خراب ہو گیا مسئلہ تو یہ پھر پیٹ کا دماغ خراب ہو گیا بہت صورتحال عجیب سی ہو گئی ہے شاہین شاہفریدی نے خبریں آ رہی ہیں کہ اس ریڈ بول کرکٹ چھوڑنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے دوسرا یہ کہ جو دیریکٹر کرکٹ انٹرنیشنل تھے اسمان والا ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی کنٹرو ورسی ہوئی پچھلے دنوں بہاب ریاض کے ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا پر جواب دیا تھا اور پی سی بی نے باب رازم سے مطالق بھی اپنا موقف جاری کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس لیے کہ ذہنی طور پر جو ہے وہ نرو تازہ ہو جائیں آرام کر لیں بہتر ہو جائیں اس لیے ان کو جو ہے تھوڑا ریس دیا گیا ہے اور وہ کوئی ایسا فیصلہ نسیم شاہ سرف رازم شاہ شاہ فریدی کو آرام دیا گیا اور نوجوان کھلاریوں کو خلاف صلاحیت دکھانے کا موقع دیا گیا اور ایک اور محمد مسرور اگر آپ جانتے ہوں محمد مسرور کراچی کے کوچ ہیں بہت اچھے کوچ ہیں انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین میں وہ پاکستان کو جدوا چکے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پاکستان کو ان کو سپورٹنگ سٹاپ میں شامل کیا گیا بہت اچھے کوچ ہیں ان کو فیلڈنگ کوچ شامل کیا گیا لیکن بہرحال اچھے کوچ ہیں چلو یار اچھا ہے کچھ بہتر ہو ہر چیز بھی کیڑے نکالنے چاہیے اللہ کرے دوسرا ڈس اور تیسر ڈس کے اندر جو نائے بچے لیے ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر کار کر جیتے نہ بھی لیکن وہ نہ بہتر